سبھی کو میرا نمسکار ایک بار پناہ آپ سبھی کا سواغت ہے میرے چینل پہ آج میں پناہ آپ سبھی کو دلی درشن کروانے والا ہوں خلال میں میں سرطہ بیہار میٹو ڈیپو کے پاس میں ہوں اور یہیں سے آج کی میری یادرہ شروع ہو رہی ہے کپی اچھی موسم ہے ہلکی گرمی ہلکی دھوپ اور بادل پورے جور سور سے لگے ہوئے اپنی سما باننے کو مدروں آج کی یادرہ کے دوران میں پہنچ گیا ہوں جی پی او انڈر پاس اور وہاں کا کیا نظارہ ہے وہ آپ لوگ خود دیکھ رہے ہیں جی پی او انڈر پاس کے لوکیشن کے بارے میں بتاؤں تو یہ لال کلہ کے جسٹ بغل میں ہیں جیدی آپ لال کلہ سے کس میری گیٹ کی طرف پرستان کریں گے تو آپ کو یہ انڈر پاس مل جائے گا اب میں پہنچ چکا ہوں کس میری گیٹ اور یہاں پر موسم کافی سواب نہ ہو چکا ہے ریم جھیم باری سے ہو رہی ہے اور کچھ یاتری گن اپنے گن تبستان کی اور اگرسر ہیں وہیں آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اورنج کے لڑکی بسیں جس کی تس کھڑی ہے بیچ روڈ پہ ہی اس کا یہ قارن ہے کہ پوری طرح سے یہاں پانی لبالا بڑھ چکا ہے روڈ پہ اور یاترہ پوری طرح سے بادیت ہے جس کی وجہ سے کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج کے یاتری گن کو تو یہ ہے کسمنی گیٹ کا درلپ درش جہاں سے کچھ کامریے بھی گزر رہے ہیں اپنے گن تبستان کی اور پوری طرح سے ٹھپ پڑ چکا ہے جیسا کہ آپ لوگ خود دیکھ پا رہے ہوں گے سبھی بس، چھوٹی گاڑی، بڑی گاڑی، آٹو سب پوری طرح سے است بیست ہو چکا ہے کسمنی گیٹ کے بعد میں اب پہنچ چکا ہوں تیس ہزاری کوٹ اور آپ جو درست دیکھ رہے ہیں یہ ہے تیس ہزاری کوٹ پریسر کا جہاں پہ پانی پوری طرح سے بھڑ چکا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی کیسا لگا آج کا یہ دل ہی کی حالات جرور بتائیں کوئی سجھاؤ یا سکائت ہو تو آپ کا سواگت ہے خود رہے ہوں گاڑی شکریہ شکریہ